بسم اللہ الرحمن الرحیم پریویس لیکچر میں ہم نے جو چیز پڑھی ہے وہ کی پریس سے ریلیٹڈ کی پریس کی جو ملٹیپل فنکشن تھے وہ ہم نے ڈسکس کی ہے ٹھیک ہے تو آج ہم ایسی سے ریلیٹڈ کام کریں گے جس میں ہم نے پڑھنا ہے کہ ہمیں سب روٹینز اور فنکشنز ان میں کیا کیا ڈیفرنس ہے کیا کیا فرق ہے پھر ان کو یوز کیسے کرتے ہیں ان کو ڈیکلیئر کیسے کریں گے تو یہ سارا کام آج ہم نے کرنا ہے سب سے پہلے ہم آجاتے ہیں ایک نیا فارم ایڈ کر لیں ایسی جس طرح ہم پہلے کرتے ہیں اس میں ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں ایف آر ایم سب روٹین انڈر سکور فنکشنز سب روٹین اور فنکشنز پھر اس کو ہم اپنے مین فارم پہ کھول کر لیتے ہیں سب روٹین فنکشنز اور فنکشنز فرم شرم سب روٹین فنکشنز فنکشنز فرم شرم پرانے کوڈ کو ہم کاپی کر لیں کنٹرول سی پیسٹ اینڈ پیسٹ مین فارم کا کام ختم مین فارم کو ہم کلوز کر دیتے ہیں یہ آگیا ہمارے پاس سب روٹین اور فنکشن سب روٹین اینڈ فنکشن ٹھیک ہوگے جی اچھا سب روٹین اور فنکشن میں کیا فرق ہے یا ان کو کیسے بنایا جاتا ہے اس کے لئے ہم کچھ اپنے پاس کنٹرول لگا لیتے ہیں ہم نے ایک لیبل لے لیا اور لیبل کے ساتھ ہم لے لیتے ہیں ٹیکس باکس لیبل کی پروپرٹی تو سیٹ کر دیں ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو کلپولیشن کا ایک چھوٹا سا کام کیا تھا ٹھیک ہے وہ کام بھی ہم اس میں کر لیں گے سب روٹین اور فنکشن کے حوالے سے اور پرس کی پرس کے حوالے سے سب روٹین میں اس کو کیسے یوز کریں گے پھر اس کو ایک نئے کلاس میں کیسے کال کریں گے وہ بھی ہم یہاں پہ کر لیں گے ابھی ہم لگا لیتے ہیں اس کے ساتھ ایک بٹن اس بٹن کی پروپرٹی ہم دے لیتے ہیں ایڈ کی ایڈ کا ہم نے جو پرانا گام کیا تھا وہی کام ہم کریں گے لیکن ایک فنکشن کے طرح ٹھیک ہے ایک فنکشن اور سب روٹین کے طرح ہم کام کریں گے آپ کی توڑی چیز میں رویزن بھی ہو جائے گی اور پلس جو ہے آپ کو آئیڈیا بھی مل جائے گا کہ یہ کیا چیز تھی سب سے پہلے ہم نے ان کے نیم وغیرہ سیٹ کر دیا بارٹر سٹائل دے دیا یہ جو لے بی لے ریزارٹ ہم نے پہلے بھی رکھا تھا جی جی وہ دوسرے فارم میں ہم نے ایک یوز کیا تھا یہی کام اب ہم اس فارم میں کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا جو ہے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا پہلے ہم نے نارمل سمپل طریقے سے کیا تھا آج جو ہے ہم اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے کریں گے اس کو ہم دے دیتے ہیں فرسٹ ویلیو اس کو ہم دے دیتے ہیں سیکنڈ ویلیو تی ایکس ٹھیک ہے فرسٹ ویلیو اچھا اس کے بعد ہم نے لے لیا سیکنڈ ویلیو تی ایکس ٹی سیکنڈ سب سے پہلے ہم ان کے اوپر کام کرتے ہیں سب روٹین اور فنکشن کے پر تو سیم وہی کام ان دونوں میں جو ویلیوز آئے وہ ایڈ جب ہم کلک کریں تو وہ اس ریزلٹ میں آ جائے تو ہمیں ایڈ کا کلک ایونٹ چاہیے بٹن ایڈ کا میں نے اس کا نام نہیں چینج گیا بٹن بان کا کلک ایونٹ چاہیے ٹھیک ہے تو میں نیچے آتا ہوں یہاں پہ ایک فنکشن بناتا ہوں پرائیویٹ فنکشن اس کا نام دیتا ہوں ایڈ ویلیو ٹھیک ہے اور انٹر اب یہ ایڈ ویلیو کیسے کام کرے گا فنکشن آ گیا یہ اس کا ڈیکریریشن کا طریقہ پرائیویٹ اس کا سکوپ آ گیا پرائیویٹ ٹھیک ہے موڈیفائر اس کا نام ہے تو یہاں پہ میں پیرامیٹر دے دیتا ہوں کہ وہ ایڈ ویلیو کیا کام کرے گا تو پیرامیٹر میں یا ارگومنٹ میں اب دو طریقے سے ویلیوز کو ایڈ کروا سکتے ہیں ایک بائی ویل اور ایک بائی ریفرنس تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں بائی ویل ویلیو ون ایز ا ڈبل ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں ڈبل کی ویلیو چاہیے اور بائی ویل ویلیو ٹو ایز ا ڈبل اور ان دونوں پہ جو ہم کام کریں گے کام کرنے کے بعد یہ جو فنکشن ہے وہ کس فارمیٹ میں ہمیں ویلیو کرے ڈبل کے فارمیٹ میں ریٹرن کرے ٹھیک ہے یہ فنکشن کی ریٹرن ٹائپ ہے کہ یہ فنکشن کیا کام کرے گا ڈبل کی ویلیو ریٹرن کرے گا کونسی ویلیو ریٹرن کرے گا ڈبل کی ویلیو ریٹرن کرے گا اور یہ جو ہیں ایک یہ دبل جو ہے یہ ویلیو ٹو کے ساتھ ہے اور یہ دبل ویلیو ون کے ساتھ ہے means کہ ویلیو ون کی جو ٹائپ ہے وہ ڈبل ہے ویلیو ٹو کی ٹائپ بھی ڈبل ہے اور اس فنکشن کی جو فنکشن کا نام ہے add ویلیو اس کی ٹائپ بھی ڈبل ہے تو یہاں پہ میں اسے دے دیتا ہوں return کرنا ہے کیا چیز return کرنی ہے مدل یہ جو فنکشن ہے کچھ نہ کچھ return کرتا ہے ہمیں سب روٹین روٹین نہیں کرتی اس کی ریٹن ٹائپ نہیں ہوتی سب روٹین اور فنکشن دونوں کو ہم پڑھیں گے ایڈ ویلیو اس کے آگے آگے جی کون کون سی ویلیو کو ایڈ کرے میں اسے کہا ویلیو ون اور پلس کردے کسیش کو ویلیو تو کو ویلیو ون اور 2 کو پلس کر کے ہمیں ریٹن کردے کیا کردے ویلیو ون اور 2 کو پلس کر کے ریٹن کردے تو بٹن ون جو ہے اس کے کلک پہ میں دے دیتا ہوں کہ یہ جو ایڈ ویلیو کا ہم نے فنکشن منہا ہے می ڈاٹ ایڈ ویلیو ایڈ ویلیو کا ہم نے فنکشن منہا ہے جیسے ہی میں ایڈ ویلیو کو کھولوں گا تو وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ویلیو ون ایز ای ڈبل اور ویلیو ٹو ایز ای ڈبل مجھے چاہیے پہلی ویلیو اس کا ڈبل کی صورت میں چاہیے تو میں ویل میں کنورٹ کروں گا کس چیز کو می ڈاٹ جو ہمارے پاس ٹی ایڈ ویلیو کا جو ٹیکسٹ ہے اس کے بعد میں کاما دے دوں گا کاما دینے کے بعد میں دوں گا ویلیو ٹو ایز ڈبل یہ جو نیچے ہم نے فنکشن بنایا ہے یہ اس کے پیرامیٹرز ہیں ٹھیک ہے ویلیو ٹو ایز ڈبل وہ مانگ رہا ہے تو کس ٹائپ میں مانگ رہا ہے ڈبل کی ٹائپ میں مانگ رہا ہے تو ہم ڈبل کی ٹائپ میں سٹرنگ کو کنورٹ کرنے کے لیے ویل کے فنکشن کو کال کرتے ہیں اور می ڈاٹ ٹی ایکسٹی جو ہمارے پاس سیکنڈ ویلیو ہے اس کے ٹیکسٹ کو کنورٹ کر کے ہمیں دے دے ٹھیک ہے ٹیکسٹی فرسٹ جو ہے اس کی ٹیکسٹ ویلیو کو کس میں کنورٹ کرے گا ویل میں اور کس کو دے دے گا اس کو نہیں دے گا ٹھیک ہے ویلیو ون کو دے دے گا اور سیکنڈ ویلیو جو ہے ٹھیک ہے جب میں اس پر سپیس دوں گا تو دیکھیں سیکنڈ ویلیو فرسٹ ویلیو جو تھی وہ یہ تھی کامے سے پہلے سیکنڈ ویلیو کو کنورٹ کرے ٹیکسٹ کو کنورٹ کرے اور سیکنڈ ویلیو کو اس کو پاس کر دے کس کو سیکنڈ ویلیو کس کی سیکنڈ ویلیو ایڈ ویلیو کی سیکنڈ ویلیو کو ہمیں پاس کر دے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں وہ return کرے گا ہمیں تو ہم کہتے ہیں کہاں پہ return کرے me. جو ہمارے پاس lbl result ہے اس کے text میں return کر دے کیا چیز return کر دے lbl result کے text میں return کر دے add value کے function کو call کرے call کرنے کے بعد پہلے text box کی value اٹھائے اس کو value میں convert کر کے یہاں پہ دے دے پھر دوسرے text box کی value کو اٹھائے اس کو value میں convert کر کے یہاں پہ دے دے دوسرے میں ٹھیک ہے اور یہ آخر میں return کیا کرے گا کہ اس value کو اور اس value کو جمع کر گئے ہمیں یہاں پہ return کر دے گا کیا کر دے گا یہاں پہ return کر دے گا ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس کام ہے یہ function کا کام وہی ہے لیکن اس کو ہم نے function کے طرح کیا یہاں پہ میں اس کو کوئی بھی value دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اس کو plus کر کے ہمیں دے دے گا یہاں پہ میں نے اس کو card دیا اس کو card دیا تو یہ ہمارے پاس بن گیا ٹھیک ہے وہی کام ہو رہا ہے صرف کر کے رہا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو یہاں پہ میں اس کا stopper لگاتا ہوں اس چیز پہ کہ جب button add click ہوگا تو یہ ہمیں یہاں پہ stop کر دے گا یہاں پہ stop کر دے گا تو stopper کے لیے آپ بالکل corner پہ stopper لگا کے اب سب routine کو میں نے call کیا جب ہم button یہاں پہ میں نے لکھا two اور یہاں پہ لکھا three button کو click کیا تو یہ ہمیں code ملے آئے گا یہاں پہ stopper لگ گیا ٹھیک ہے جب میں یہاں پہ اس کو f11 press کروں گا تو یہ ہمیں next اس کی definition میں لے کے جائے گا کہ اس کے بعد کیا چیز execute ہو رہی ہے تو یہ کیا کر رہا ہے me.add value کو call کر رہا ہے ٹھیک ہے تو میں آیا private function add value پہ آگیا ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس value one جو ہے جو یہاں پہ اس text میں value کیا تھی پہلے text میں two کی value ٹھیک ہے پہلے text جو first value ہے اس کے text میں two کی value پڑی ہوئی ہے تو یہ two کی value کہاں پہ آگی value one میں آگی کیونکہ یہ جو ہے یہ اس کے پہلے parameter کو value دے رہا ہے کامے سے پہلے جو ہے ٹھیک ہے یہ اس کا first value کا parameter ہے کامے کے بعد دوسرا ہے دوسرے کے text پہ جب آپ رکھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کتنی value ہم نے وہاں پہ دی تھی three value enter کی تھی تو وہ کہاں پہ آگئی تھی یہاں پہ آگئی value two میں آگئی اس نے three کو text کو convert کیا double میں اور یہاں پہ دے دیا اب میں again f11 پرس کروں گا تو یہ کیا کر رہا ہے return کر رہا ہے کسی اس کو value one میں two ہے اور value two میں three ہے دونوں کو plus کر رہا ہے تو plus کر کے یہ کیا کر رہا ہے return کر رہا ہے تو return value کہاں پہ آ جائے گی یہاں پہ ہمارے پاس result میں آ جائے گی جیسے ہی یہ end function ہوگا تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس text میں value جو ہے وہ کتنی ہو گئی جی پانچ ہو گئی کہ یہ جو میں نے button one کو click کیا تو یہ یہاں پہ آیا یہاں سے me.add value کو اس نے call کیا یہ جو values یہاں پہ پڑھی ہوئی تھی وہ value one کو دی اور یہ value اٹھا کے value two کو دی اس function نے اپنا کام کیا کہ value one اور two کو plus کر کے return کر دو جیسے ہم end sub پہ آئے تو اس نے return value txt result میں ڈال دی stopper کو میں ہٹا دیتا ہوں اور again play کروں گا تو ہمارے پاس result ٹھیک ہوگی جی وہی کام جو ہم نے پہلے کیا تھا وہ ہم نے direct button کے click کے نیچے کیا تھا اگر آپ اپنے پرانے lecture میں جائیں گے ٹھیک ہے تو ہم پرانے lecture میں جاتے ہیں ہم نے کیا تھا first class sorry sample calculator کا ہم نے کام کیا تھا então add کی اوپر ہم جاتے ہیں تو add میں کیا کر رہا تھا یہیں پہ plus کر رہا تھا ٹھیک ہے پہلے کی value اٹھا کے پہلے variable کو دی دوسرے کی value اٹھا کے دوسرے variable کو دی اور دونوں variables کو جمع کر کے text میں show کر دیا یہی کام اب ہم نے function کے through کیا کہ کیا کرے پہلے کی value اٹھا کے پہلے variable کو دے دو دوسرے کی value اٹھا کے دوسرے variable کو دو دے دو اور ان دونوں کو پلاس کر کے ٹیکس میں شو کر دو لیبل کے ٹیکس میں شو کر دو صرف کیا ہے کہ ہم نے ایک فنکشن بنایا ہے کیا کیا ہے فنکشن بنایا ہے فنکشن میں پیرامیٹر رکھے ہیں دو پیرامیٹر کیونکہ ہمارے پاس دو ویلیوز آئیں گی ان کے درمیان ہم نے آپریشن کرنا ہے تو ہم نے کیا کیا ویلیو ون اور ویلیو ٹو کو پھر جمع کر کے اس میں کر دیا اگر یہی کام میں سب روٹین میں کروں یہی کام میں جب بھی آپ فنکشن کو کال کریں گے می ڈاٹ جو ہمارے پاس ایڈ ویلیو ہے اس کو میں نے کال کیا تو یہ دیکھیں آخر میں آپ کو ایز ڈبل کی آپشن دے رہا ہے اگر میں ایز ڈبل کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں تھوڑ دیر کے لیے کمیٹ کر دیتا ہوں اس کو جب اب ہم چیک کریں گے اس کی ریٹان ٹائپ تو ہم نے کوئی بھی نہیں رکھی ہوئی نا نیچے ٹھیک ہے یہ تو ختم ہو گئی ہے یہاں پہ آکے ہمارے فنکشن کی جو فرس ڈیکریڈیشن ہے وہ ختم ہو رہی ہے اب ریٹان ٹائپ تو ہم نے کوئی نہیں رکھی تو پھر بھی ہم چیک کر رہے ہیں تو وہ ایز ڈبل کی ریٹان کر رہا ہے ٹھیک ہے جب کچھ بھی آپ ریٹان ٹائپ نہیں دیں گے تو وہ پھر بھی اوبجک کی ویلیو کو ریٹان کر رہا ہے ایز ڈبل کی ٹھیک ہے جی اب ہم کرتے ہیں اسی کام کو سب روٹین کے اوپر کہ سب روٹین میں ہم کیا کریں گے اب سب روٹین میں جو ہے وہ ریٹان ٹائپ نہیں ہوتی میں یہاں پہ اس کو کمیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے جیسی میں نے دیکھیں فنکشن کو کمیٹ کیا تو یہاں پہ فنکشن کا ایرر آگیا ایرر میں آپ دیکھیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ ایڈ ویلیو ایز نوٹ ای میمبر آف آپ کا جو پروجیکٹ ہے اور اس میں جو فارم ہے اس کا یہ میمبر نہیں ہے اس کا میں سوری نام یہاں سے چینج کرتا ہوں ہم نے فنکشن کا نام غلط کر دیا تھا ٹائپنگ سٹیک میں ٹھیک ہے اور اس کو ہم مین فارم سے بھی جا کے مین فارم میں ہو گا ہو گا یہ دیکھیں فیو اینڈ سی ٹھیک ہے جی سمجھا گئے یہاں تک اب ہم کرتے ہیں اس کو سب روٹین میں کام کرتے ہیں اس کو بھی میں یہاں سے بند کرتا ہوں سب روٹین ڈیفائن کرنے سے پہلے اسی فنکشن کو ہم مزید تھوڑا سا سمپل کرتے ہیں ٹھیک ہے سمپل وے سے اسی فنکشن کو ایک نیا فنکشن بناتے ہیں تھوڑا سا اس کو سمپل وے سے کرنے کے لئے ٹھیک ہے جی اچھا اس کو ہم دے دیتے ہیں ہم نے کوئی بھی کوئی بھی پیرامیٹر ڈیفائن نہیں کیا کوئی بھی پیرامیٹر ڈیفائن نہیں کیا اب ہم نے اس سے ایڈ کا کام لینا ہے تو ایڈ ہم نے کون سی چیزیں کرنی ہے اس کے اندر جو ٹیکس پڑھا ہوگا اور اس کے اندر جو ٹیکس پڑھا ہوگا وہ ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ڈیریک لکھ دیتا ہوں ریٹرن کرو کیا چیز وال آف می ڈاٹ جو ہمارے پاس تی ایکس ٹی فرسٹ ویلیو کا ٹیکس ہے وہ اور اس کو پلس کر دو می ڈاٹ ٹی ایکس ٹی سیکنڈ ویلیو کا جو ٹیکس ہے وہ اور اس کو بھی وال میں کنورٹ کر دو پہلے والے کو بھی وال میں کنورٹ کر دو اور دوسرے والے کو بھی وال میں کنورٹ کر کے ان کو پلس کرو اور پلس کرنے کے بعد ریٹن کر دو پہلے ٹیکس باکس کو ویل میں کنورٹ کرو دوسرے ٹیکس باکس کو ٹیکس ویلیو کو ویل میں کنورٹ کرو دونوں کو آپس میں پلس کرو پلس کرنے کے بعد ریٹن کر دو اب ہم نے یہ ریٹن کہاں پہ کرنی ہے می.lblresult.text ایکول ٹو کیا کرنا ہے می. جو ہم نے ایڈ ویلیو کا فنکشن منایا ہے وہ صرف ایڈ ویلیو لینے ہیں بس صرف ایڈ ویلیو ون کو جب ہم کال کریں گے تو یہ ایڈ ویلیو ون یہ رہا جب یہ فنکشن کال ہوگا تو وہ فنکشن یہ چیز پرفارم کرے گا اس میں یہ ہے کہ اس فنکشن کے تھرو ہم صرف ان دو ٹیکس باکس کو ہی کال کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اندر دے دی ہیں یہ ٹیکس باکس لیکن یہاں پہ ہم ٹیکس باکس فرسٹ ویلیو بھی دے سکتے ہیں یہ والے ٹیکس باکس بھی دے سکتے ہیں یہ بھی دے سکتے ہیں کوئی بھی ٹیکس باکس دے سکتے ہیں کسی بھی ٹیکس باکس کی ٹیکس ویلیو دے سکتے ہیں اس فنکشن میں کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑا سا پروگرمیٹیکل ہی کر دیا کہ جب یہ فنکشن کال ہو تو کال کرتے وقت جس ٹیکس باکس کی ویلیو دی جائے اس کو ویلیو ون میں دو ٹیک ہے کال کرتے وقت یہاں پہ آپ ٹیکس باکس فرسٹ ویلیو نہیں دیتے یہ جو تھرڈ ون ہے ٹیکس باکس 3 کے نام سے جو ہے ہمارے پاس ٹیک ہے ٹیکس باکس 3 اور ٹیکس باکس 4 آپ یہاں پہ اس کو کہتے ہیں ٹیکس باکس 3 کا ٹیکس اور ٹیکس باکس 4 کا ٹیکس تو وہ کیا کرے گا 3 اور 4 کی ویلیو کو جمع کرے گا ٹیک ہے اگر ہم اس طرح کریں گے تو پھر ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے پھر function میں change کریں گے تو ہوگا otherwise ہم نے اس کو call کر دیا تو یہ بھی کام اسی طرح کرے گا اب اس میں یہ ہے کہ return value ہے value کو return ضرور کر رہا ہے لیکن اس function کو ہم نے ٹھیک ہے کیا کیا اس function میں direct values direct جو ہے وہ function کے اندر ہی ہم نے values دے دی اس کے parameter میں نہیں ٹھیک ہے پہلا جو ہم نے لیا ہم نے اس میں parameters کے اندر value دی ٹھیک ہے اور یہاں پہ variables کو جمع کر دیا parameter کے اندر جب آپ variable لیں گے تو وہ by well سے لیں گے by well یا by reference یا تو by value آئے گا یا پھر by reference آئے گا ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی بالکل بھی نہیں سمجھ آئی دیکھیں یہ وہی کام ہے جو اس سے پہلے ہم نے کیا تھا صرف ہم نے hair fair کر کے کیا پہلے ہم کیا کر رہے تھے کہ جب button click ہو رہا تو click کے اندر ہی ہم نے دیا ہوا تھا جو lbl ہمارا result ہے یہیں پہ ان دونوں کو جمع کر دو مطلب یہ کام میں اس کام سے نہیں کرتا مطلب function کے through نہیں کرتا میں simple way سے کرتا ہوں جیسے ہم نے پہلے کیا lbl result dot text equal to well of me dot جو ہمارے پاس txt first value ہے اس کے text کو جمع کر دو کہ اس میں value of me dot txt second value کے text پہلے ہم نے یہ کام کیا پہلے لیکچرز میں ہم نے یہ کام کیا ہوا تھا کہ اس result کے text میں first value کے text کو well میں convert کرو second کے text کو well میں convert کرو اور دونوں کو جمع کر کے اس کے text میں دے رہا یہ کام ہم نے اپنے شروع کے جو ہمارا second lecture تھا simple calculator کا اس میں کیا تھا اب میں نے کیا کیا کہ ان چیزوں کو اس کو اٹھا کے ایک function میں ڈال دیا یہ دیکھیں یہ چیز اٹھا کے یہ تو آگی اس function میں ڈال دیا یہ ویلی private function add value سمجھاتا ہوں یہ سمجھ آگی کہ یہاں سے میں نے اٹھا کے یہاں دے دی اور یہاں سے اس کو دوبارہ یہاں پہ return کروا دیا ٹھیک ہے اچھا اب ہم اس کو بھی بند کرتے ہیں جو سب سے پہلے ہم نے کام کیا تھا اس پہ آجاتے ہیں میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ value نہیں لیتا یہاں پہ value نہیں لیتا اس کے بجائے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک parameter define کر لیتا ہوں اس کو میں بند کرتا ہوں پہلے والے function کو ہم open کر لیتا ہوں کیونکہ میں نے یہاں پہ ایک variable declare کر لیا جس طرح ہم نے پہلے کیا تھا dim value one as a double dim value two as a double اپنا اگر آپ پرانا لیکچر دیکھیں گے simple calculator کا add میں آ جائیں تو یہ دیکھیں dim first value as a double second value as a double یہاں پہ ہم نے variable لیا تھا first value کا اور second value کا ٹھیک ہے وہی کام میں نے یہاں پہ کر لیا first value value one کا ایک variable لے لیا ایک value two کا variable لے لیا پھر آپ نے کیا کیا تھا پہلے variable کو value دی تھی پھر دوسرے variable کو value دی تھی اور دونوں variables کو کیا کیا تھا آپس میں جمع کر دیا تھا ٹھیک ہے تو اب میں نے کیا کیا یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو میں کھول لیتا ہوں یہاں پہ ہم نے کیا کیا یہاں سے value آ رہی ہے پہلے تو ہم نے کیا کیا تھا direct value دے رہے تھے نا یہاں سے اٹھا کے اس کو دے دی یہاں سے اٹھا کے اس کو دے دی تو simple ہم value دے رہے تھے بالکل straight اب ہم نے کیا کیا کہ function کے اندر دو variable لے لئے جب function کو ہم call کریں گے اس function کو جس جگہ پہ ہم call کریں گے یہاں پہ یہ function call ہوا ہے جس جگہ پہ اس function کو call کریں گے تو دب ان کی ہم values دیں گے پھر میں نے کیا کیا پہلے value پہلے text box کی value اٹھائی یہ value represent کر رہی ہے اس کو ٹھیک ہے پھر دوسرے کی value لئی ٹھیک ہے تو یہ value represent کر رہی ہے سمجھا گی وہی کام ہے لیکن گھما کے کیا کہ ایک کی ویلیو اس کی ویلیو اٹھا کے اس کو دے دی اس کی ویلیو اٹھا کے دوسرے ویریابل کو دے دی سیم ایسی طرح سے پہلے ٹیکس باکس کی ویلیو اٹھا کے فرسٹ کو دے دی سیکنڈ ویلیو اٹھا کے سیکنڈ کو دے دی یہاں میں یہ کرتا ہوں کہ یہاں پہ بھی وہی نام کر دیتا ہوں جو پہلے کیا گئے تھے فرسٹ ویلیو اور یہاں پہ بھی سیکنڈ ویلیو اور نیچے ہم نے جمع بھی فرسٹ ویلیو اور سیکنڈ ویلیو کو کروانا ہے ٹھیک ہے فرسٹ ویلیو اور سیکنڈ ویلیو ہم سمجھے وہی کام ہے ایک پہلے ٹیکس باکس کی ویلیو اٹھا کے پہلے ویلیو کو دے دو دوسرے ٹیکس باکس کی ویلیو اٹھا کے دوسرے ویلیو کو دے دو دونوں کو آپ اس میں جمع کر کے ہم پر شو کر دو ٹھیک ہے تو یہ کام یہاں پہ اس کے ٹیکس باکس میں آپ کے وقت کیا کرے کیسے ویلیو آئے اس فنکشن کو کال کریں جیسے میں اس پہ رکھ رہا ہوں تو وہ بتا رہا ہے یہ پرائیویٹ فنکشن ہے ایڈ ویلیو کا یہ بنا ہوا ہے پرائیویٹ فنکشن ایڈ ویلیو کا تو اس کے اندر دو ویریابلز ہیں پہلا فرسٹ ویلیو ایز ایڈبل دوسرا سیکنڈ ویلیو ایز ایڈبل تو یہ دونوں پہ ہم جو بھی ایکشن لیں گے ان کی ویلیوز ہمیں ڈبل میں ریٹان کرے گا مطلب ڈبل میں ریٹان کرے گا دونوں کو جب آپ جمع کریں گے تو آپ کے پاس ڈبل ویلیو آئے گی نا دیکھو پہلی ویلیو جو ہے وہ بھی ڈبل ہے اس کی ٹائپ بھی ڈبل ہے جس طرح آپ ایکسیس میں نمیرک رکھتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا انٹیجر ہوگی یا ڈبل ہوگی سمجھا گی جب نمیرک نمیرک کو جمع کریں گے تو آپ کے پاس ایک نمیرک ویلیو آئے گی نا اسی لیے میں نے ایک نمیرک کو جمع کیا دوسرے نمیرک کو لیا تو ان دونوں کا جب آپس میں بیچ میں میں جمع کر رہا ہوں تو جمع کرنے کے بعد ان کا ریزلٹ بھی نمیرک نہیں آئے گا نا ٹائپ ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈبل کا ویلیو ہوتا ہے انٹیجر یا ڈبل کا ایکسیس میں نمیرک کا ہوتا ہے جو آپ ایکسیس میں کام کرتے رہے ہیں سمجھا گی چیک اب کلیر ہو گیا اشا اب اسی کام کو میں سب روٹین کے حوالے سے کرتا ہوں یہ تو ہو گیا ہمارا فنکشن کا کام ٹھیک ہے یہ کام ہو گیا ہمارا پریوییٹ فنکشنس کا ہو گیا اب ہم نے سب روٹین کا کام کرنا ہے اشا چیک یہ پریویٹ کیوں لکا ہے یہ پریویٹ لکھا ہے کہ اس کا سکوپ اس کے اندر رہے گا یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پریویٹلی کام کرے گا اس کے اندر اندر اس سے باہر یہ نہیں جا سکتا یہ فنکشن جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کس کا سکوپ ہے اس لئے پرائیویٹ ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آگی کہانی اچھا اس کو بھی ہم کمیٹ کرتے ہیں اب یہی کام ہم سب روٹین میں کرتے ہیں یہی کام سب روٹین میں کرتے ہیں تو سب روٹین کیا کرتی ہے میں لکھتا ہوں پرائیویٹ اس کا سکوپ ہوتا ہے ٹھیک ہے پرائیویٹ سب اب ہم بنا رہے ہیں سب روٹین ایڈ ویلیو ٹو کے نام سے ٹھیک ہے اب سب روٹین جو ہے وہ کچھ بھی ریٹن نہیں کرتی ٹھیک ہے تو میں یہی پہ لکھوں گا می.lblresult.text equal to value of می.txt first value کا ٹیکسٹ ٹھیک ہے اور پلس value of می.txt second value کا ٹیکسٹ وہی کام میں نے سب روٹین میں کر دیا اب میں یہاں پہ کیا کروں گا صرف می.add value2 اب دیکھیں add value2 کو میں جب کال کر رہا ہوں private سب تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے آخر میں اس کی ریٹن ٹائپ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ میں نے اس کو کال کر دیا اب ہم اس کو execute کرتے ہیں تو یہ بھی وہی کام کرے گی صرف یہ سب روٹین ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوگا جب بٹن ایڈ کو میں کلک کر رہا ہوں تو پھر وہ ایکشن کر رہنا اس بریکٹ میں بٹن ایڈ کو میں جب کلک کر رہا ہوں تو یہ اس فنکشن اس سوری سب روٹین کو کال کر رہی ہے جب یہ سب روٹین کال ہوگی تو یہ execute ہوگا اس کے اندر ہم نے یہ کوڈ لکھا ہوا ٹھیک ہے اب اسی سب روٹین کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں کرتے ہیں کہ اس سب روٹین کے اندر ہم کیا دے دیں پیرامیٹر دے دیں سب روٹین کے اندر پیرامیٹر دے دیں میں یہاں پہ اس کو بند کرتا ہوں اس کو کپی کرنے کے بعد پہلے والے کو کمنٹ کر کے اس کو میں دیتا ہوں ایڈ ویلیو ہمارے پاس 3 4 بائی ویل فسٹ ویلیو ایز ا ڈبل کاما دوسرا ویریابل کون سا ہوگا بائی ویل سیکنڈ ویلیو ایز اس کی ٹائپ کیا ہوگی ڈبل ہوگی ٹائپ کیا ہوگی ڈبل ہوگی اب یہاں پہ تو یہ آر ریڈی کیا کر رہے ہیں ان ٹیکس باکس سے اس کو جمع کر رہے ہیں تو میں ان کو یہاں سے اٹھا دوں گا یہاں پہ دے دوں گا فسٹ ویلیو کو جمع کرو اور ساتھ میں کس کو جمع کرو سیکنڈ ویلیو کو جمع کرو اب فسٹ ویلیو اور سیکنڈ ویلیو کہاں سے آئے گی ٹیکس باکس ون سے اور جو فسٹ ٹیکس باکس ہے اور جو سیکنڈ ٹیکس باکس ہے تو یہ کب آئے گی جب میں یہاں پہ بٹن کے کلک پہ اس کو کال کروں گا تو یہ پھر مجھ سے پوچھے گا اب آپ نے کال تو کیا ہے اب مجھے فرسٹ ویلیو بھی بتاؤ میں نے کہاں سے اٹھانی ہے اور سیکنڈ ویلیو بھی بتاؤ میں نے کہاں سے اٹھانی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جب میں اس کو کال کروں گا می ڈاٹ ایڈ ویلیو تھری بریکٹ شروع تو یہ دیکھیں فرسٹ ویلیو اگر میں کوئی بھی ویلیو نہیں دیتا ہوں انٹر کر دیتا ہوں تو وہ مجھے ایرر دے 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 گا کیا ہے آرگومنٹ نوٹ سپیسیفائیڈ فور پیرامیٹرز فرسٹ ویلیو کا آرگومنٹ نہیں موجود اچھا تو یہاں پہ میں جیسی سپیس لوں گا تو جو فرسٹ ویلیو ہے وہ دیکھیں بولڈ ہو گیا تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں می ڈاٹ جو ہمارے پاس ٹی ایکس ٹی فرسٹ ویلیو کا ٹیکس باکس ہے وہ ٹھیک ہے پھر کاما دوں گا تو وہ مجھے سیکنڈ ویلیو مانگے گا اب مجھے سیکنڈ ویلیو بھی دوں تو میں دوں گا می ڈاٹ ٹی ایکس ٹی سیکنڈ ویلیو ڈاٹ ٹیکس اب میں نے جیسی اس کو دے دی ہے لیکن میں نے تو اس کو سٹرنگ ویلیو دی ہے میں نے تو اس کو سٹرنگ ویلیو دی ہے ٹھیک ہے تو سٹرنگ ویلیو تو نہیں چاہیے جب میں یہاں پہ دیکھیں سپیس کرتا ہوں کامی سے پہلے تو یہ تو ڈبل ویلیو مانگ رہے ہیں میں نے تو اس کو سٹرنگ ویلیو دیئے ہیں تو پھر کیا کریں گے اس سٹرنگ ویلیو کو ڈبل میں کنورٹ کریں گے ویل کے ساتھ سمجھ آگئی اور یہاں پہ بھی ویل کے ساتھ ڈبل میں کنورٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا جی کلیر ہوگی یہ چیز ٹھیک ہے سب روٹین کو کال کیا پہلے میں اس نے پیرامیٹر کی ویلیو مجھ سے مانگی پہلے پیرامیٹر کی ویلیو میں نے فرسٹ ویلیو ٹیکس دے دی ویل میں کنورٹ کر کے تو یہ ویلیو کہاں آ جائے گی یہاں پہ آ جائے گی یہ ویلیو کہاں جائے گی یہاں پہ آ جائے گی اور ان دونوں کے اوپر کیا ایکشن ہوگا پلس کر کے کہاں دے دو ال بی ال ریزلٹ میں دے دو ٹھیک ہے وہی کام ہم کتنے طریقوں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگی ہم نے تو اس میں دیا ہی نمیرک ہے نا کام ہی نمیرک کا کیا ہے اب ہم آگے آئیں گے اسی کے اندر کی پریس کا کام لیں گے جو ہم نے کی پریس کا کام کیا تھا اس کی پریس کے کام کو ان دونوں میں میں وہ آپشن ڈال دیتا ہوں نون نمیرک نمیرک ویلیو اور نون نمیرک ویلیو ٹھیک ہے جی نمیرک ویلیو نون نمیرک ویلیو اور ٹیکس باکس کے جو نیم ہے وہ بھی چینج کر دیتے ہیں یہ ہم کر دیتے ہیں ٹی ایکس ٹی نمیرک اور دوسرے کا ہم کر دیں گے ٹی ایکس ٹی نون نمیرک ٹی ایکس ٹی نون نمیرک ٹیک ہے اب ہم نے جو کی پریس والا کام کیا تھا وہ بھی ہم سب روٹین کے ثروف کریں گے وہ بھی ہم سب روٹین کے ثروف کریں گے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم یہاں پہ کیا کریں گے ایک سب روٹین ڈیفائن کریں گے ٹھیک ہے ایک سب روٹین ڈیفائن کریں گے اگر آپ کو یاد ہو ابھی ہم جو ہم نے کام کیا ہے اس میں ہمیں کس ویلیو کی ضرورتھی ڈبل ویلیو کی ضرورتھی لیکن جب ہم کی پریس کا کام کریں گے تو ہمیں ایک کی پریس event argument کی ضرورت ہوتی ہے کس کی ضرورت ہوتی ہے ای کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم ای کا استعمال کرتے تھے ضرورت ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے میں یہاں پہ لیتا ہوں private sub اسے کہتا ہوں numeric ٹھیک ہے numeric keypress اور اب ہمیں ایک اچھی چاہیے تھی by val e e چاہیے تھا e as e کی type کیا تھی system dot window dot form dot keypress event argument اس کی type کیا تھی keypress event argument اگر میں ان چیزوں کو یہاں سے ہٹا بھی دوں تو پھر بھی یہ کام کرے گا ٹھیک ہے ہمیں کسی چیز کی جو تھی اس keypress event argument کی ایک کلاس کی جو ہوتی یہی بات تھی کہ جو کی بورڈ سے ہماری جو کیز آ رہی تھی جن کو ہینڈل کر رہا تھا وہ کیا تھا event تھا keypress کا یہی بات تھی اگر یاد نہیں ہے میں تھوڑا سا ریوین کے لئے پیسے چلا رہا تھا keypress کو right click کر کے view code میں تو یہاں پہ آپ دیکھیں ہر جگہ پہ ہم نے ای کا استعمال کیا ہوگا اب یہ ای کے اوپر جیسے ہی میں رکھوں گا تو یہ ای جو ہے ہمارے پاس کیا چیز ہے یہ دیکھیں ایک keypress event argument اب ہمیں کی بورڈ سے آنے والی کیز کو ہینڈل کرنے کے لئے ای کی ضرورت تھی تو اس لئے میں نے پیرامیٹر میں ای ڈال دیا کہ جب تک ہمارے پاس keypress event argument نہیں ہوگا تو ہم کی بورڈ سے آنے والی value اس کو کیسے چیک کریں گے ٹھیک ہو گیا اب numeric کے لئے میں یہاں پہ اسے دیتا ہوں if not is numeric اگر is numeric نہ ہو کیا چیز e dot key character dot to string and not نہ ہو کیا چیز ہمارے پاس e dot key character equal to character of کس چیز کا keys dot back and not اور نہ ہو کیا چیز نہ ہو e dot key character equal to chr ٹھیک ہے keys dot space اگر یہ تینوں options نہ ہو تو کیا کر دو e dot handle کو true کر دو اگر numeric نہ ہو back space نہ ہو space نہ ہو تو کیا کر دو kill کر دو میں نے اس کو single line میں convert کر دیا ٹھیک ہے کیا کر دو kill کر دو end if کو میں ہٹا دیتا ہوں اور اس کو یہاں پہ ہم single line میں لے آتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے ایک line اوپر سے چھوڑ دیتے ہیں جب میں اس function sorry اس sub routine کو call کروں گا تو یہ sub routine مجھ سے مانگے گی e کی value دے دو اب e کی value کیا ہے keep ہم نے اس function کیا تھا اس کو double میں convert کیا تھا کہ ہمیں double value چاہیے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو text value دیتے string value دیتے تو error آ جانا تھا کہ یار یہ string value ہے یہاں پہ double ہے تو یہ کیا مات ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم نے اس کو e کی value دینی ہے جب ہم اسے call کریں ٹھیک ہے call کرنے کے بعد جب یہ call ہوگا تو اس کے اندر ہم نے code لکھا ہے اگر e کے اندر check کرو numeric value نہیں ہے is numeric نہیں ہے اور back space نہیں ہے اور space نہیں ہے then kill کر دو then handle کو true کر لو ٹھیک ہوگی جی تو یہ کام ہم نے کہاں پہ کرنا ہے اس tax box کے key press میں اور اس کے بھی key press میں کرنا ہے اس کے key press میں کرنا ہے ان تینوں کے key press میں کیونکہ یہاں پہ بھی آپ numeric value چاہیئے یہاں پہ بھی numeric value چاہیئے اور یہ ہم نے بنایا ہے numeric value تینوں کا چاہیئے تو اب ہم تینوں کا multi event جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں key press کا multi event بنا لیں جنگے بریکٹ ڈالوں گا مجھے کہہ ای کی value دو اور ای کی value یہ ہونی چاہیئے ای کی type یہ ہونی چاہیئے مجھے ای کی value چاہیئے اور ای کی type یہ ہونی چاہیئے اب اس type کا variable ہمارے پاس یہ موجود ہے یہ یہ پڑھا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں میں میں بریکٹ ڈال کے اس کو e لے دوں گا اب یہ کیا کرے گا یہاں سے اس e میں جو بھی value آئے گی یا تو اس text box میں کوئی key press ہو رہی ہوگی یا اس text box میں کوئی key press ہو رہی ہوگی تینوں text box میں کسی بھی ایک text box میں جب بھی جو بھی key press ہوگی تو key کس کو دے گا e کو چلا جائے گا اور اس e کی value کہا جائے گی یہ e کی value کہا جارہی ہے یہ پہ جارہی ہے اور پھر آگے اس کی calculation ہوگی نہیں سمجھ میں یہاں پہ stopper لگاتا ہوں اس کو مزید سمجھنے کے لئے اس کو یہ آگیا key press key press کا event execute ہوا نا کون سا key press تھا numeric کے اوپر میں one press کیا تھا ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا اس event کو fire کیا اس event کے اندر کیا چیز لکھی ہوئی ہے اس سب روٹین کا نام لکھا ہوا اب میں جیسی f11 پریس کروں گا رہا ہے میں نے f11 پریس کیا تو دیکھیں یہاں پہ آگیا کہ currently یہ چیز next statement جو ہے this is the next statement will be executed اس کام کے بعد یہ statement execute ہوگی اب اس میں e value کیا ہے one اب one کہاں سے ہے یہ یہ پہ جو one کی value تھی وہ اس نے اٹھا کے کس کو دی دی اور یہ e یہ جا رہا ہے یہاں سے یہاں آ رہا ہے سمجھا گی اب اس e کے اندر ہم نے اس sub routine کے اندر ہم نے اس e کے اوپر سارا کام کیا ہوا سمجھا رہی کہ اس sub routine کے اندر ہم نے اس e کے اوپر سارا کام کیا ہوا تھا اگر اس e میں اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی آپشن نہ ہو تو کیونکہ end کا لفظ لگا ہو ہے لہٰذا وہ تینوں کو check کرے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کو continue کرنے کے لیے f5 بھی دوبارہ پریس کر سکتے ہیں play بھی کر سکتے ہیں اور f11 کے ساتھ step by step بھی جا سکتے ہیں تو پہلے if اور then کا vlog چلے گا کہ وہ یہ check کرے گا کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک condition false نہ ہو ٹھیک ہے تو وہ condition کو match کرے گا is numeric value is if not is numeric numeric نہ ہو ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد وہ چیک کرے گا back space بھی نہ ہو پھر اس کے بعد یہ چیک کرے گا کہ space بھی نہ ہو جب یہ تینوں نہ ہو تو then kill کرنا ہے ٹھیک ہے جب یہ تینوں نہیں ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اس وقت تو ہمارے پاس condition پہلے والی غلط آرہی ہے کیونکہ ہمارے پاس numeric value ہے تو وہ کیا کرے گا اس کو execute نہیں کرے گا یہ execute تب کرنا تھا کہ جب numeric نہ ہو تھی back space نہ نہ ہو تو پھر اس کو kill کر دیتا تو اب یہ end سب کے stopper لگا کے اس کا next statement check کر لی کہ کون کون سا action next چلے گا ٹھیک ہے تو ہم کی press کا event فائر ہوا اس کے اندر ہم نے sub routine دی تھی اس sub routine میں ای کی value دی ہوئی ہے یہ 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 آ رہی ہے لیکن آ کہاں سے رہی ہے یہ 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 سب روٹین کے اندر سمجھا گی تو وہی کام جو ہم نے پہلے normal way سے کیا تھا وہ ہم نے ایک sub routine کے اندر کر لیا سب routine کے اندر کرنے کے بعد ہم نے اس function کو اس detail کو keypress میں direct لکھنے کے بجائے sub routine میں لکھ لیا اور sub routine کو یہاں پہ call کر لیا ٹھیک ہوگے جی اب جو ہمارا next کام ہے یہ non numeric value کا اس کے لیے ہم ایک اور sub routine لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے یہاں پہ ہم ایک اور sub routine لکھتے ہیں پھر ہم کریں گے کون سا variable ہمیں چاہیے e کا as e as کیا چاہیے keypress event argument ٹھیک ہے جی اب ہم دوسرا کام کرنے چاہ رہے ہیں تو دوسرے کام میں ہم نے کیا کرنا ہے یہی جو ہم نے کام کیا ہوا ہے یہاں پہ اس کو لے آتے ہیں اور ان میں سے نوٹ کو ہٹاتے جاتے بلکہ اس باقی سب اس چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں کیونکہ اس پیس ہمیں نون نومیرک میں بھی چاہیے اگر نومیرک ویلیو ہو تو کیا کر دو ہینڈل کو سمپل سا کام جو ہم نے پہلے کیا ہوا اس کو کل کر دو کیونکہ یہ ہم نے نون نومیرک کا کام کر رہے ٹھیک ہے اب اس نون نومیرک کو ہم کہا کال کریں گے جو نون نومیرک کا ٹیکس پوکس ہے اس کے کی پریس کے ایونٹ میں ٹھیک ہے تو کی پریس میں میں اس سب روٹین کو کال کرتا ہوں می ڈاٹ نون نومیرک کی پریس پھر آگے ای کی ویلیو سے چاہیے تو ای کی ویلیو اسی طرح دے دی جسے پہلے ہم کیا کرے گا یہاں سے ای کی ویلیو اٹھائے گا اور یہاں پہ دے ٹھیک ہوگا وہی کام کام اوپر ہو رہا ہے اور کال مطلب کسی اور جگہ پہ ہم نے کوڈ لکھا ہے اور چل کسی اور جگہ پہ رہا ہے ٹھیک ہے اس کا فنکشن کسی اور جگہ پہ پر پر فارم ہو رہا ہے لیکن وہ نے لکھا اور کسی اور جگہ پہ کیا ٹھیک ہے جی سیم وہی کام ایک سب روٹین کے طرف اب یہاں پہ کر لیا سب روٹین کے طرف اب یہاں پہ ہم اس چیز کو مزید کٹیگرائز کر سکتے ہیں مزید پیارہ کر سکتے ہیں وہ ایسے کہ ہمارے پاس اس کا ہم نے کوڈ نیچے پیسٹ کیا تھا ہم نے غلطی کی کٹ نہیں کیا ہم نے اس کو کوپی نہیں کیا تھا اسی کوڈ کو میں دوبارہ اوپر لے کے جاتا ہوں اور نیچے جو لائن ہم سے ابھی نون نومیرک ہے اس کو ایک ہی گھلے اور اس کوڈ کو ہم دوبارہ سٹ کر لیتے ہیں نون نومیرک کے لیے نوٹ انٹ جو ہمارے پاس ای ڈاٹ کی کریکٹر ہے وہ تھا سی ایچ آر اس کو کریکٹر میں کنورٹ کرو کیز ڈاٹ بیک ٹھیک ہے بس ہم یہ کر دیتے ہیں انڈ نوٹ انڈ نوٹ اس کے ساتھ ہم لگائیں گے انڈ نوٹ ایکوال تو دن یہ کرے سپیس کو میں نے چھوٹ دیا صرف بیک سپیس اور یہ کام کر دیا ٹھیک ہے کہ بیک سپیس علاؤ ہو اور نومیرک ویلیو اگر بیک سپیس اور نومیرک ویلیو کے علاوہ کوئی اور ویلیو آ رہی ہو تو ای ڈاٹ ہینڈل ایکوال ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم کیا کریں گے ہمارے پاس دیکھیں دو سپ روٹینز آ گئیں ایک ہمارے پاس نون نومیرک کی اور ایک نومیرک کی میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو کمبائن کر دیں دونوں کو کمبائن کر دیں جیسے وہ پوائن کر کیا نہیں وہاں پہ ابھی ہم نے سب روٹینز کو کمبائن کرنا ہے کہ ہم ایک ہی سب روٹین کو کال کریں اور وہ دونوں کام کریں کام کرنے سے پہلے چیک کریں کہ میں نے کون سا کام پر فارم کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان دونوں کو سب روٹین کو کمبائن کر دیں کہ کال ایک سب روٹین ہو اور اس کے اندر دونوں ڈیفینیشن اسی کے اندر ہوں جو یہ کام کریں ٹھیک ہے تو میں ان دونوں سب روٹین کو کمنٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے ایک کو بھی اور دوسری کو بھی دونوں سب روٹین کو میں نے کمنٹ کیا اب دیکھیں ابھی دونوں کی پریس کے نیچے ایک ایرر آر تو یہاں پہ ہم اند کلاس سے پہلے ایک اور سب روٹین ڈیفائن کرتے ہیں پرائیویٹ سب اور سب کا دیتے ہیں کی پریس ٹھیک ہے پہلے ہم نے ایک ویریابل لیا تھا ای کا اب ہم دو ویریابل لے لیتے ہیں پہلا ویریابل لے لیتے ہیں فلیگ ایفل جی ایز بولین ایز ایز بولین ٹرو یا فالس ٹرو یا فالس اور دوسرا ویریابل ہم نے وہی چاہیے ہمیں ای کا ایز کی پریس ایونٹ آرگومنٹ اب ہم کیا کریں گے پی فلیگ میں نے ایک نام رکھا ہے پوائنٹر فلیگ کے نام سے ٹھیک ہے جو بولین کو ریپریزنٹ کرتا ہے ایز بولین ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اسے دیکھتا ہوں اگر یوزر نے پی فلیگ کی ویلیو کو ٹرو دیا ہے جب آپ اس کو کال کریں گے تو پی فلیگ کر دے نام میرک والا تو میں نام میرک والے کو اس کے اندر لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر دے دیتا ہوں ایلس ایف اگر یوزر پی فلیگ کا جو ویریابل جہاں پہ اوپر ہم نے پیرامیٹر میں لیا ہے یوزر اس کی ویلیو کو فالس دے تو آپ نے کیا کام کر دینا ہے یہ والا کام کر دینا ہے نان نومیرک والا کام کر دینا اگر یوزر true کرے تو نومیرک والا کام یوزر فالس کرے تو نون نومیرک والا کام اچھا جی اب ہم پہلے آتے ہیں نومیرک والے پہ نومیرک والے پہ آتے ہوں اور اس کی سب روٹین کو کال کرتے ہیں کی پریس میں لکھا تو اب وہ مجھ سے پہلے مانگ رہا ہے پی فلیگ تو میں یہاں پہ اس کو دیتا ہوں true کیا دیتا ہوں true اور ا کی value یہاں سے ا کی value یہاں سے آ جائے گی ٹھیک ہے اب میں اس کو دیئے true یہ جب اس سب روٹین کو کال کرے گا اس کو پاس پاس کر لیتا ہوں کلوز کر لیتا ہوں اب یہاں پہ آپ نے دیا true تو یہ value کس کو پاس ہوگی اس boolean کو پی فلیگ کو تو پی فلیگ کیا چیک کرے گا true ہے true ہے تو کون سا کام کرے گا یہ بلا کام کرے اسی طرح جو ہمارے پاس non-numeric ہے non-numeric میں میں ایسے دیتا ہوں me dot جو ہمارے پاس key press ہے key press میں پہلی چیز ہے جی اب میں اس کو کر دیتا ہوں false اور کاما ا کی value اب جب non-numeric پہ یہ function call ہو رہا ہے تو میں نے اس کو دے دیا false جب اس non-numeric سے key press سوری sub-routine جو call ہو رہی ہے اب non-numeric سے جب یہ sub-routine call ہوگی تو اس کو p flag کی value کیا ملے گی false ملے گی تو false ملے گی تو کون سی line چلے گی ٹھیک ہے یہاں سے اس کو کیا مل رہی ہے true true سے یہ value line چلے گی یہاں سے اس کو کیا مل رہی ہے false false سے یہ ورل line چلے گی ایک ہی میں نے sub-routine بنائی ٹھیک ہے اس sub-routine کو میں اس کو key press numeric کر دیتا کیونکہ key press جو ہے وہ dotnet کا keyword ہے کیا ہے dotnet کا keyword ہے ٹھیک ہے تو میں اس سے کہ key press numeric اگر key press numeric true ہے تو numeric والا کام کر دو باقیوں کو kill کر دو key press numeric false ہے تو کیا کر دو numeric کو kill کر دو باقیوں کو آنے دو نہیں سمجھے کہ میں نے sub-routine میں ایک چیز ایکسٹرا کر دی ایک variable کا استعمال کر لیا جب user اس sub-routine کو call کرے گا تو call کرتے وقت ویلیو دی ٹھیک ہے اب بولین کی ویلیو دے رہے ہیں بولین جو ہے آپ کا ایکسس میں yes no کا استعمال ہوتا ہے ایکسس میں ڈیٹا ٹائپ ہے yes no تو یہاں پہ بولین استعمال ہوتا ہے yes no بولین میں دو ویلیوز آتی ہیں yes یا no zero یا one true یا false ٹھیک ہے ہیں ان کو بولین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بولین کہتے ہیں یا ہاں یا نہ ٹھیک ہے یا true یا false yes اور no zero اور one سمجھا گی تو یہاں پہ جب اس numeric sub routine کو یہ call کرے گا call کرنے کے بعد دیکھے گا کہ boolean یہ دیکھیں boolean represent a boolean value ٹھیک ہے boolean کی value کیا ہے false ہے تو جب یہ sub routine کے اندر والا حصہ execute ہوگا تو وہ check کرے گا کہ boolean کی value کیا ہے true ہے تو یہ والا کام کر دو false ہے تو یہ والا کام کر دو سمجھا گی اب ہم اسی کو execute کرتے ہیں اب ہمارا ایک ہی کام یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی alphabet نہیں لے رہا numeric numeric یہاں پہ بھی صرف numeric اور نہیں لے رہا clear ہوگی چیز آپ کو سمجھا جائے گی تھوڑے سی جب اس پہ practice کریں گے تو پھر آپ کو آسانی لگے گی یہ ہمارا sub routine اور function کا کام ہے سارا ٹھیک ہے آپ کا جو task ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ نے جتنا بھی کام اس سے پہلے کیا ہوا ہے اس سارے کام کو sub routine اور functions میں define کریں sub routine اور functions میں define کریں جو آپ نے پہلے جو آپ نے key press کا کام کیا ہوا ہے اس کو اس کو بھی sub routine اور functions میں کریں جو آپ نے numeric کا کام کیا ہوا ہے اس کو بھی اس function اس table میں بھی جا کے اس form میں بھی جا کے sub routine اور functions میں بھی کریں اور یہاں پہ اپنا بنائیں اور کوشش کرنی ہے ایک نیا ڈیزائن بنانا اس ڈیزائن کی کاپی نہیں کرنی ہے نیا ڈیزائن بنانا نیا طریقے سے بنانا نیا آئیڈیا سے بنانا سیم یہ فیلڈز نہ ہو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کی پریس کا جو کام ہے وہ کون کون سے فارم پہ استعمال ہوتا ہے اس فارم پہ آپ نے implement کر دینا جو بھی فارم آپ نے admission فارم ڈیزائن کیے ہیں یا آپ نے کوئی بھی اور فارم ڈیزائن کیے ہیں بیسک انفرمیشن ہے کسٹمر انفرمیشن ہے یا جو بھی فارم استعمال کیے ان میں آپ گارڈ فوکس لاؤس فوکس کا استعمال کریں تب آپ کی پریکٹس ہوگی جو گارڈ فوکس لاؤس فوکس آپ پڑھ چکے ہیں جتنے بھی فارم آپ نے ایکسرا الادہ سے بنائے ہیں اپنی پریکٹس کے لیے ان فارم پہ ان کو implement کریں ٹھیک ہے ان فارم پہ اس کی پریس کو implement کریں اور کرنا ایک سب روٹین کے تحت سب روٹین اور فنکشن کے تحت آپ نے کی پریس کو implement کرنا نارمل بی سے نہیں کرنا سمجھ آگی ایک سب روٹین بنائے پھر اس پر کریں یہاں تک کلیر